جناب سحیل بن عمر مسلمان ہونے سے پہلے اسلام کے سخت دشمن تھے اور شمع اسلام کو بھجانے میں مصروف رہے دو ہجری جنگ بدر میں قیدی بنے آخر کار رہن رکھوا کر قید سے خلاصی پائے پھر چار ہزار فدیہ بعد میں بھیجوا دیا چھے ہجری صلح حدیبیہ کے موقع پر پوریش کا نمائندہ بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کی شرائط تہہ کی اور صلح نامے میں محمد الرسول اللہ کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھوایا حضرت سحیل کے دو بیٹے تھے ابو جندل اور عبداللہ آپ کے دونوں بیٹوں نے اسلام کی ابتدائی دنوں میں اسلام قبول کیا چونکہ آپ قریش کے معزز سردار مانے چاہتے تھے تو آپ نے اسلام دشمنی میں اپنے دونوں بیٹوں کو بھی قید کر لیا اور ان پر بہت سختی کیا کرتے تھے یہاں تک جب بدری قیدیوں میں شامل ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے میں اس کے آگے کے دانت توڑ دیتا ہوں پھر یہ آپ کے خلاف کبھی کچھ نہیں بولے گا لیکن فرمانے رسول ہوا اسے یوں ہی رہنے دو ان قریب ایسے مقام پر کھڑا ہوگا کہ تم اس کی تعریفیں کروگے پھر حضرت سحیل رضی اللہ عنہ نے پتہ مکہ کے دوران اسلام قبول کیا جب گیارہ ہجری میں وفات رسول کی خبر مکہ پہنچی تو وہاں کوہرام مچیا عرب کے بعض قبائل مرتد ہونے لگے تو آپ رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا تم آخر میں اسلام لانے والے اور سب سے پہلے مرتد مت ہونا اللہ نے تم میں سب سے بہترین شخص یعنی حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ پر تم سب کو جمع کر دیا ہے میں نے جس کو مرتد ہوتے دیکھا اس کی گردن اڑا دوں گا اس خطبے نے مکہ میں لوگوں کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھا سن بارہ ہجری جنگ یمامہ میں آپ کے بیٹے عبداللہ شہید ہوئے حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ نے تازیت کی تو آپ نے عرض کیا فرمانے مصطفیٰ ہے شہید اپنے گھر والوں میں سے ستر کی شفاعت کرے گا میں امید کرتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھ سے ہی ابتدا کرے